جہن ساتھیو آج ایک نئی پاری کی شروعات آپ کا بھائی کرنے جا رہا ہے ویپکش کے لوگ ترہ ترہ سے میرے پے کیچڑ اچھال رہے ہیں کوئی بات نہیں ان سبی کا تیہ دل سے دھلنے رہے جی کھونٹا چھوڑ گیا ٹھیک ہے میں نے چوٹالا صاحب کی تعریف کی تھی آج بھی کرتا ہوں شیر آدمی ہیں مرد آدمی ہیں اس میں کیا ہے وہ تو ابھی بھی بولتا ہوں اور میں کوئی آئین ایل ڈی کا کوئی سدسیا تو تھا نہیں میں نے تو انڈیپینڈنٹ چناو لڑا تھا تو ریلیشن تو ریلیشن رہتے ہیں اور شیر آدمی ہیں کے ساتھ ساتھ آج ہمارے سرسا کے ویدھائک جی انٹرویو دے رہے تھے میرے بارے میں بڑے گھبرائے سے ہوئے لگ رہے تھے آج کہتے ہیں کہ آج تو میں اپنے گھر آ گیا پانچ سال بعد کوئی بات نہیں ویدھائک صاحب لوگ جواب آپ کو دیں گے جیسے آپ اپنا ایک مہینے کا پکنک سپورٹ سمجھ کے آئے ہیں لوگ بھی اسی صاحب سے سواد لے کے مزے لے کے چھوڑ دیں گے میں ویدھائک صاحب کی گلی والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گلی کے اندر پانی کی کتنی سمسیا ہے ٹینکر کھڑے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی کتنا برا حال ہے آپ نے کبھی اپنی گلی کوئی نہیں سنبھالا کوئی بات نہیں جیسے آپ سواد لے رہے ہو لوگ آپ کے سواد لیں گے اور صاحب آسیو میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں ان کا جو ہریانہ نیوز چینل ہے وہ میری اب سے دس پندرہ سال پرانی فوٹوز جو کی گولڈی براد کے ساتھ امندیب ملتانی کے ساتھ کولیج ٹائم کی جو میری فوٹوز تھی ان کو یہ لوگ وائرل کر رہے ہیں اپنے ہریانہ نیوز چینل پہ دس پندرہ سال پہلے کی اب کوئی آئی ایس بن گیا کوئی آئی پی ایس بن گیا ہمارا مطر کوئی باہر چلا گیا کوئی اپنی فارمنگ سمال رہا ہے کوئی سرکاری جوب لگ گیا کوئی بزنسمن بن گیا کوئی گینگسٹر بن گیا تو آج جو سٹوڈنٹس پڑ رہے ہیں دس سال بعد ان کے ساتھی کیا بن جائیں گے کسی کو پتا ہوتا ہے اور میری کسی کے ساتھ کوئی انوالمنٹ ہو کسی پرکار کی تو بتائیں اور ان کے اپوزٹ جو گروپ ہے انہوں نے مجھے بے شک ایکسٹور شرمنی کے لیے کال کیا ان کے اندر بھی ویدائک ساپ کے بندے ہیں وہ میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے مروانے کے لیے انہی ویدائک ساپ نے انگلی لگائی تھی ایکسٹور شرمنی بھی میرے سے مانگی گئی کہ اب گینکسٹر پکڑے گئے تھے تو کل ملا کہ کچھ نہیں میری چھوی خراب کرنے کا یہ پریاس کر رہے ہیں میری ٹکٹ کٹانے کے لیے پریاس کر رہے ہیں کبھی ان کے ہریانہ نیوز چینل نے کبھی یہ چیز تو نہیں ڈالی نیوز میں کہ ان پہ بلاتکار کا کیس بھی تھا ہمارے سرسا کے ویدائک ساپ پہ اور دوسری بات ساتھیوں کہ دیکھئے ایک یہ آپ کو میں فوٹو دکھاتا ہوں یہ فوٹو دیکھئے اس میں یہ پور مکہ منتری جی کھڑے ہیں کھٹر صاحب یہ ساتھ میں میں کھڑا ہوں اور یہ ریڈ ٹی شٹ والا جو لڑکا ہے اس کے پیچھے گولڈی براد کھڑا ہے تو اگر یہ اس سمیہ گینگسٹر ہوتے آپ سے دس سال پہلے تو کیا سی ایم ہاؤس کے نزدیک بھی لگ سکتے تھے اس کے بعد ان کا برادر ایکسپائر ہوا اس کا گولڈی کا برادر ایکسپائر ہوا جب اس کا برادر ایکسپائر ہوا وہ ان چیزوں میں پڑ گیا اس میں گوکل سیتیا کا کیا لینا دینا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ فوٹو دیکھئے یہ برندر سنگھ ڈلو یوت کانگریس کے پنجاب کے پریزیڈنٹ اور روپڑ سے دو بار ان کو کانگریس کی ٹکٹ ملی یہ چناو لڑے ان کے ساتھ یہ لارنس بشنوی کی فوٹو اب ان کو پتا تھا کہ آنے والے سمیہ کے اندر کیا ہوگا تو میری تو چیزیں سپشٹ ہے ویدائک جی گوگل کے اوپر سرچ کر لیجئے فوٹوز پرانی ملیں گی اب تو میری داڑی بھی سفید آگی سب اس میں دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ دس سال پرانی بارہ سال پرانی فوٹوز نکال کے آ رہی ہیں اور یہ تو میں نے پچھلا جناب بھی لڑا تھا تب یہ اس طریقے کی فوٹوز نہیں وائرل کری گئی تھی آج ہی کیوں تو کچھ نہیں ہیں یہ سبھی بخلا گئے ہیں ہمارے ویدائک صاحب اور آج ایک چیز ویدائک جی دیکھ کے بڑی خوشی خوشی یہ دیکھ کے ہوئی کہ آپ تو کہتے تھے کہ یہ ہے کیا گوکل سیتیا ہمارے آج اس کے بارے میں چچ میں بولنا پسند نہیں کرتا آج آپ اتنے اگریسیو موڈ میں تھے میرے پرتی کہ میں دیکھ کے مجھے حران گی میں گل ہے بھئی آج تو بکت پڑ گی اتنے بڑے شخص ایک سادھارن سے چھوٹے سے بکتی کے لیے بول رہے ہیں گبرائے ہوئے ہیں اور سورا آپ نے اپنی حریانان نیوز اسی چیز پہ لگا دیا ہے کوئی بات نہیں سواگت ہے جلدی ملتے ہیں صرصہ میں میرا بھی مننی لگ رہا آپ کے بغیر آپ صرصہ آئے ہو کبھی کبار تو آتے ہو چلو مہینہ آپ کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں بہت بہت دھنیا باد جائے ہند جائے وارت انقلاب زندہ باد